بادلوں کی گن گھر جوار بارش شمہ چھم جاری شہر کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھیر بارش کا سلسلہ شروع تھنڈی ہوائیں چلنے سے روتھی برل گئی موسم خوشکبار ہونے سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ترگن صاف کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے گندم وافر موجود ہے تو حکومت نے آٹھا کیوں مہنگا کیا حکومت نے بلا جواز اشیاء مہنگی کر کے بہرانی کیفیت پیدا کر دی آٹھا گیس پیٹرل بنیادی چیزیں ہیں ان کی اقیمتیں بڑھیں گی تو مسئلہ ہوگا سابق وزیر خوراک بلال یاسین کی لاہور نیوز سے گفتگو سانہہ مارل ٹاؤن کیس میں ایک اور اہم پیش شرط انصداد دہشتگردی کی خصوصی دالت میں تمام پروسیکوشن ٹیم تبدیل ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل عبد الروف وٹو استغاثہ اور دیگر کیسز میں ٹیم ان چارج مقرر پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ایچ چالان سسٹم کا آغاز ہو چکا نوے مقامات پر مانیٹر کیا جارہا ہے ایک دن میں شہری دس دفعہ سکنل کی خلاف ورزی کرے گا تو دس چالان ہوں گے بار بار سکنل کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا بیمار اور لاغر جانوروں کے گوشت کی فروخت کا مکرو دھندہ بینقاب جالی مہوریں لگا کر گوشت فروخت کرنے کا منصوبہ ناکام پنجاب فوڈ آتھارٹی کے شہر میں غیر قانونی مزبا خانوں پر چھاپے چار ہزار چھ سو کلو مزر سہت گوشت پکڑ لیا پنجاب پولیس کو بہتر کیسے بنائیں افسران نے سر جوڑ لیے اصلاحات کے لیے قائم کمیٹی نے تمام پولیس افسران سے رائے مانگ لی تھانوں میں فنڈس ملازمین کی ترقیوں کرپٹ ناسی سینمٹنے سے متعلق تجاویز تلر اسی فیصد ہنرمن نوجوان مرد و خواتین باعزت روزگار کما رہے ہیں فنی صلاحیتوں کو بڑھانے پر مزید کام کیا جائے گا صبح وزید شاکت علی لالکہ کی وکیشنل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ برین ٹاؤن کے دورے پر گفتگو پاکستان کو اسلامی ریاست کے ساتھ فلاحی ریاست بنانا ہمارا ایجنڈا ہے انسانی حقوق کے لیے صبح بھر میں کام کیا جا رہا ہے صبح وزید انسانی حقوق اور اقلیت یمور اجاز عالم کی برطانوی وفت سے ملاقات میں گفتگو الکہ این نے اکسو چوبیس کے زمنی لیکشن کمار کا پیچھے امیدوار غلام مہیدین دیوان کی چمڑا منڈی میں مصری شاہ آمد کارکنوں کی امرہ ڈو ٹو ڈو مہم عوام تک پارٹی منشور پہنچایا وان ویلنگ کا خونی کھیل ایک اور قیمتی جان لے گیا سمن آباد کے علاقے میں وان ویلر کی ٹکر سے چوبیس سالہ نوجوان جامحک جامحک ہونے والے نوجوان کی شناخت راہیل کے نام سے ہوئی لاہور ائرپورٹ پر لینڈ ہونے والے تیاروں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں اسلامباد سے آنے والی پرواز کے کپتان کو دوران لینڈنگ لیزر لائٹ کا سامنا شکایت پر پولیس نے ائرپورٹ کے اطراف میں سرچ آپریشن شروع کر دیا اور اچھی غزہ صحت مند زندگی کی زمانت محکمہ صحت کے یکم اکتوبر سے غزائیت سے آگاہی کا ہفتہ منانے کا فیصلہ بنیادی مراکز صحت سمیت دیگر مقامات پر آگاہی کیمپ لگائے جائیں گے ڈاکٹرز شہریوں کو غزائیت سے مطالق آگاہ کریں گے